بھومراہ نے کھیلے ہے دس ٹیسٹ دیکھیں دس میچوں کے بعد بھومراہ اور آمیر میں زیادہ خطرناک نمسکر جسپت بھومراہ کے آنکرے ٹیسٹ کرکٹ میں بہت ہی شاندار رہے ہیں جسپت بھومراہ اب تک بھارتر ٹیم کے سب سے بہترین گیند واج مانے جا رہی ہیں محمد آمیر پاکستان کی ٹیم گیند واج ہے آمیر نے حالی میں ٹیسٹ کرکٹ سے سنیاز کی گوشنا کر دی ہے جسپت بھومراہ اب تک ٹیسٹ کرکٹ میں دس میچ کھیل چکے ہیں محمد آمیر نے ٹیسٹ کرکٹ میں چھتیس میچ کھیلے ہیں چلیے ہم جسپت بھومراہ اور محمد آمیر کے دس میچ کے بعد کے آنکڑوں پر نظر ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں کون زیادہ خطرناک دس ٹیسٹ میچوں کے بعد محمد آمیر کے آنکڑے محمد آمیر نے اپنے کریئر کے شروعاتی دس ٹیسٹ میچوں کی بیس پاریوں میں گیند واجی کی آمیر نے بہترین گیند واجی کرتے ہوئے 32 ویکیٹ وی چٹکائی تھے اس کا اوسط 35.19 کا رہا تھا اور اکانومی 3.27 کا رہا تھا آمیر نے دو بار چار ویکیٹ اور ایک بار پانچ ویکیٹ لیے تھے ان کا سرف سٹریس پردرشن پانچ اور اناسی کا رہا تھا ٹیسٹ کریئر میں جسپت بھومراہ کے آنکڑے جسپت بھومراہ نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں اب تک دس میچ کھیلے ہیں اور بیس پاریوں میں گیند واجی کی ہے بھومراہ نے ماترہ دس میچوں میں ہی خود کو دنیا کے سب سے طوفانی گیند واجوں میں شامل کر لیا ہے بھومراہ نے انہجا ویکیٹ چٹکائے ہیں ان کا اکانومی 2.66 کر رہا ہے بھومراہ نے تین وار پانچ ویکیٹ لیے ہیں ان کا سرف سٹریس پردرشن چھے اور تیسٹ کر رہا ہے دوستو آپ کے نصار بھومراہ اور آمیر میں سے کون زیادہ خطرنک تیسٹ گیند واج ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور آگے بھی ایسی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ ہم ہر روچ ایسی خبریں آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں دھنیواد